کچھ کرٹیکل سٹاکس پہ ایک بار آپ آئیڈیا لے کے آئیے گا یہ پرائیس ہے دس روپے بیس پیسے اب آپ پوچھیں گے کہ دس روپے بیس پیسے کا مطلب کیا ہے انیس سپٹیمبر کا جو کلوز تھا وہ تھا انیس دس چالیس اس کے بعد جو پل بیک آیا ایک خبر جو اچھی آئی تھی اس کے بعد اس دن کی گرین کینڈل کا کلوز تھا یا پھر سمجھ لیجیے گا قریب قریب دس چالیس دس چالیس اب یہ دس بیس کا پرائیس مطلب بھی ہے انوچ کہ یہ اب آل موسٹ بارہ سپٹیمبر دو ہزارت تیس کے پاتھ ففٹی ٹو ویک لو لگاتا ہوا نیا لو کریئر کرتا ہوا وہ ہم بات کری رہے تھے کہ بیٹر چوائس ہے بھارتی دس بیس بھی کیا ایک ٹھیک ٹھیک ایکزٹ پوائنٹ ہے کہ انوچ کیا بولیں مطلب اب نا بھولنے میں بھی وہ لگتا ہے عجیب لگتا ہے سچ بتاؤں تو میں مطلب ایسا نہیں ہے کی مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لے کے فسے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں چاہے گلتی کیا نہیں کی ہیں تو بھائی ہمارے ویورز بھی اور ہیں تو ہمارے ساتھ ہی سب مطلب سب انڈینسی ہیں تو دکھ تو ہوتا ہے جب اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں تو لیکن اب کیا بولیں اس کے بارے میں اب کچھ بولنے سکتا اب یہ سنگل ڈجٹ کا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا گولڈمن کو اس ٹارگٹ کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا یہ پتہ نہیں ہے مجھے میں ان چیزوں میں لیکن ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں hope trade مت کریے آپ کا view کیا تھا اگر آپ کا view یہ تھا کہ وہ agr پہ relief آئے گا تو وہ positive ہوگا آ جانے دیجے بھلے اس کے بعد 15 یا 16 پہ ملے آپ کو کم سے کم clarity تو ہو آپ کے پاس جرور ہی نہیں ہے کہ آپ ایک دم bottom پہ لے کے stock کو highs پہ بیچیں اگر آپ کا view یہ ہے کہ agr پہ relief آنا تھا یا آگے جا کے کوئی relief آنا تھا اور stock اس کے بعد 40-50 کا ہو جائے گا اسی confirmation ملنے دیجئے confirmation ملنے پہ بھلے گی آپ کو وہ 15 یا 16 پہ لینا پڑے لیکن اس میں آپ blind نہیں کھلیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا blind کھلنے کیا مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ایک دم blind بیٹھ کر جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے آپ اپنے پتے دیکھ لیں پتے دیکھیں کہ اچھے ہیں اس کے بعد بیٹھ لیں تو اگر آپ blind کھلیں گے تو یہ رسک رہے گا یہ آئی ڈیا میں لوگوں نے blind کھلا پرابلم یہ ہو گئی پرابلم یہ ہو گئی بلائنڈ کھلا 11 روپے پہ ایف پیو ملا وہاں موکہ تھا ہائر لیول پہ بکا وہ تھا لیکن آپ اب اس پر میں کوئی view لے بھی نہیں پاؤں گا فرانکلی سپیکنگ میرا view تو یہ ہے کہ آپ بس اس کو چھوڑ دیں مارکٹ میں اور 3000 سٹاکس ہیں ان پر فوکس کر لیں جب ہوئی تھوڑنا ہے کہ اس پر فوکس کرنا ہی کرنا ہے آپ کو اور یہ لاسٹ ایج ہے ٹیکنیکلی اسے کہتے ہیں لاسٹ ایج کیوں کیونکہ اب یہ انیس اور بیس سپٹمبر کی لوگر شیڈوز میں ٹریڈ کر رہا ہے